اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل کچن وید ادیلا آج میں آپ کے ساتھ چکن سکسٹی فائر بنانے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے میں نے بان لیس چکن لے لیا ہے 750 گرام اور اسے بائٹ سائز پیسیز میں کر لیا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دنجر گارلک پیسٹ 2 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر اور 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے کیومن پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر پاوڈر اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے چلی سوس 1 ٹیبل سپون اور سوئے سوس ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون اس کے بعد اس میں میں لیمن سوپیز کری ہوں اپسیمیٹلی 1 ٹیبل سپون لیمن جوز میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کون فلاور 2 ٹیبل سپون اور رائس فلاور اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون اس کے بعد اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ایک اس سے کوٹنگ بہت اچھی آتی ہے اور جو پیسیز پہ کوٹنگ ہے وہ ٹھہر جاتی ہے اب ہم نے اس کی بہت اچھی سی مکسنگ کر لینی ہے سپون سے مکس کر لیں یا ہم ہاتھ سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اب اسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اور بھی فلیور فل ہو جائے یہ تو ویورز ہاف آر ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے اسے میں نے میڈیوم ٹو لو فریم پہ ہیٹ اپ کیا ہے اور اس میں دیکھیں جو چکن کی پیسیز ہیں اس کو میں نے اس طرح سے ون بائی ون ڈالنا ہے تو آئل کو اوورکراوڈڈ نہیں کریں گے اور چکن کے جو پیسیز ہیں انہیں تھوڑا ڈسٹنس پہ رکھ کے ڈالیں گے تو اس طرح سے سارے پیسیز میں ڈال دوں گی اور بیجز میں کر کے اس کو فرائے کر لیں گے چکن کا اس کے جو دیکھیں کنارے تھوڑے وائٹیز جب ہو جاتے ہیں تو تب ہمیں اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دینے ہوتی ہے اس طرح سے پس اس طرح سے پیارا سو گولڈن کلر دے لینا ہے اور یہ ریڈی ہو جائیں گے چکن چاہیے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اگین پہن لیا ہے میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون اوائل اٹ کیا ہے اس میں وان ٹی سپون میں نے کیومن سیڈ اٹ کیے ہیں تو اس کو تھوڑا سا فرائگرنٹ ہونے دینا ہے زیادہ بلکش نہیں کرنا ہے تو اس کے بعد اس میں میں نے جنجر اور گارلی کا پیسٹ وان وان ٹیبل سپون اٹ کیا ہے یہ میرے پاس کیوبز بنے ہوئے تھے میں نے فریز کیا ہوا تھا تو میں نے ڈریکٹے نکال کے اس کو ڈالا ہے اس کے بعد اس میں میں نے ایک بگ سائز ٹومیٹو چاپ کر کے اٹ کیا ہے اس کو بس میں تھوڑا کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ سافٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں سافٹ ہو گئے ہیں اب میں نے تھوڑا تھوڑا سپون کی مدد پر میش کر لوں گی اب چاہیں تو ٹومیٹو کی پیوری بنا کے بھی یوس کر سکتے ہیں تو آپ کو اور بھی کم ٹائم لگے گا دیکھیں یہ مشی سے ہو گئے ہیں ٹومیٹوز اب اس میں میں نے بل پیپر اٹ کرتی ہے بل پیپر ٹوٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں مجھے اچھی لگتی ہے تو میں نے ڈالی ہے ایک بل پیپر لی تھی اور اسے میں نے اس طرح سے کیو بھی پیسیز میں کر لیا تھا تھوڑا سا اسے فریکڈرنٹ کریں گے ساتے کریں گے اس کے بعد اس میں اٹ کریں گے ساٹھ ہافٹی سپون اور ریڈ پیپر پاوڈر اٹ کریں گے وان ٹی سپون اور بلیک پیپر پاوڈر اٹ کریں گے ہافٹی سپون تو بہت زیادہ سپائسیز یہاں پہ نہیں ڈالنے آپ چاہیں تو اپنی مجھے سے سپائسیز چینج بھی کر سکتا ہے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں اٹ کر رہی ہوں یوگرٹ 2 ٹی بل سپون اچھے سے بیٹ کر کے اس کو اٹ کرنا ہے اور اسے فوراں سے پہلے مکس کر لیں گے گریبی کے ساتھ تاکہ اس کی پھوٹیاں نہ بنے تو یوگرٹ جو ہے وہ اٹ کرنے سے تھوڑی سی اس میں گریبی سی رہے گی بلکل بھی ڈرائے سائٹ پہ نہیں ہوگا چکن سکسٹی فائب اس لئے میں اٹ کر رہی ہوں اسے اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر کے تھوڑی دیر کے لئے لو فلنگ پہ کوک کر لیں گے دیکھیں چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو کوک کیا ہے تاکہ اس کا جو ایک سمیلی سی ہے یا را سمیل ہوتی ہے وہ اس میں سے نکل جائے اب اس میں اٹ کریں گے چلی ساس 1.5 ٹیبل سپون سوئے ساس اٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون اور ٹومیٹو کیچپ اٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون اور انہیں بھی مکس کر لیں گے گریبی کے ساتھ تو اب ہم نے اپنے چکن سکسٹی فائب کو دینی ہے ریسٹورینٹ فالے لوگ تو اس کے لئے ہم اس میں ریڈ فوڈ کلر تھوڑا سا اٹ کریں گے اس سے یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے دیکھنے میں بھی تو فوڈ کلر چھوڑا ہوتے ہیں بہت سیف سائٹ پہ ہوتے ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا مکس کر لیا یہ دکھیں گے پیارہ سے اس کو کلر آگیا ہے اب میں اس میں گرین جو چلیز ہیں انہیں سوٹ کر کے میں نے ڈالیا ہے اس سے یہ مزید سپائسی ہو جائے گا اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارا جو فرائیڈ چکن تھا اور مکس کر کے ساری ساس کے ساتھ اسے اچھے سے کوٹ کر لیں گے تو یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد چکن سکسٹی فائف اس ریڈی تو سرف اسے سرف کریں چینیز رائز کے ساتھ یا نانو گیرا کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی اچھی لگے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو تھمزہ دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیو اور یمی ریسپی کے ساتھ سو کیپ فائچنگ کیچنویت ادیلا